السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہمارے پاس جو ہے وہ پڑا بوجی سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز ہوں گے یہ ایڈیوکیشنل ایڈمنیسٹریشن سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز ہیں ایٹی نائن ٹک ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھ لیے تھے تین لیکچرز میں تو ان لیکچرز کے جو لنک سے وہ اس لیکچرز کے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے تو اگر ان کو آپ پہلے سننا چاہتے ہیں تو ان کو آپ سن سکتے ہیں یہ کسی بھی طرح کی ویں ایک نیائے کو ہویا ایک بھی کون بیٹی اکزام جو بھی تین پیڑا ہو جئی تو تو ایڈمنیسٹریشن سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز ہے تو اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اسی کیوز ہے ان کو اگرانت کتا ہے آشرخی اوچڑی پرسان آف سٹاف پرفرمکنس ڈس کرتے ہیں کہ آخراز بسان جو ہوتا ہے آف سٹاف کام dollars پرفرمکنس ڈس پرفرم کتا ہے تیچر ہیڈ ٹیچر سٹوڈنٹ یا کلینٹ ٹھیک ہے تو نائٹی کا آپ کے پاس آ جائے گا بی ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے جس کے پاس آثارٹی ہوتی ہے کسی بھی سٹاؤٹ میں جنہی کے کوئی بھی آپ کے پاس اگر تیچنگ انسیٹیوٹ ہے وہاں پہ جو ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے اس کے پاس آثارٹی ہوتی ہے نیچس آپ کے پاس ہے نائٹی ون اس میں کتے ہیں این ایلیمنٹ of fear and anxiety is found in کہتا ہے کہ این ایلیمنٹ of fear and anxiety کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کس میں پاہ جاتا ہے سپرویون میں guidance میں management میں یا inspection میں تو نائٹی ون کا آپ کے پاس آ جائے گا ٹی ٹھیک ہے یہ inspection میں پاہ جاتا ہے نیکس آپ کے پاس ہے نائٹی ٹو اس میں کہتا ہے expenses of use papers call ice stationary and returning کوئی بھی institute ہے کوئی بھی school ہے ادھا رہا ہے وہاں پہ near papers کے call اور ice کے اور stationary ایک budget میں اس کے لئے پیسے رکھے ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ وہ کھونٹ سے maintain کیا جاتے ہیں cash کھونٹ سے آگا رہا ہے ٹھیک ہے تو آج جائے گا c یہ contingent بیل ہوتا ہے contingent register میں maintain کیا جاتے ہیں next آپ کے پاس ہے 93 اس میں کہتا ہے in life is fair leadership کے لیڈر کے لیڈی شیپ کی ایک type ہے تو اس میں کہتا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ control ڈی گروپ گروپ کو کنٹرول کرتا ہے motivates ڈی گروپ avoid ڈی گروپ یا appreciate ڈی گروپ لائز is fair میں کہہ رہے تو 93 93 کا جائے گا c avoid ڈی گروپ لائز is fair کا مطلب جاتا ہے کہ کوئی انٹریس مطلب اس میں کوئی cooperation بھی نہیں ہوتی بلکہ کوئی authoritative معاملات بھی نہیں ہوتے بلکہ جو hat ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ignore کرتا ہے اور جو ag employer ہوتے ہیں وہ بس یہ اس کے mind میں ہوتا ہے کہ یہ mature خود بہت کام کر رہے ہیں تو next step کے پاس ہے 94 ٹھیک it 94 میں کیا اس کو دیکھیں گے اس میں کہتا ہے MIS is the abbreviation of MIS جو ہے وہ abbreviation ہے measurement information system management information system module information system یا management information strategy 94 94 کہا بھی یہ management information system ہوتا ہے MIS next step was 95 اس میں کہتا ہے the successful and systematic working of a school depends on suitable انہیں کہ ایک system کے طرح school کا work ہو رہا ہے ایک system کے طرح school چل رہا ہے ایک system کے طرح اس میں کام ہو رہا ہے تو کس چیز پر depend table curriculum یا location 95 تو یہ آپ کے پاس جائے گا B time table یعنی ایک اچھا time table جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی system کے طیعت school یعنی prayer time کون سا ہے period کا time کون سا ہے اس طرح سے next step پاس 96 اس میں کہتا ہے selecting people who meet needs of activities is people کو select کرنا کسی بھی staff میں سے to meet needs of activities کے لئے وہ کون سا process ہوتا ہے planning ہوتی ہے staffing ہوتی ہے organizing ہوتی ہے یا controlling ہوتی ہے ٹھیک 96 کا جگ B staffing ہوتی ہے ٹھیک next step 97 اس میں کہتا ہے stock register is used for writing stock کہتا ہے یہ stock register جو ہوتا ہے اس میں stock write کیا جاتا ہے stock لکھا جاتا ہے لیکن کون سا stock ہوتا ہے ان کے purchased from government grant purchased from contingent grant یا purchased from donation یا all of above 97 تو یہ سارے اس میں آتے ہیں سارے stocks جو ہوتے ہیں اس میں لکھے جاتے ہیں next chapter 98 اس میں کہتا correspondence register is used جو register ہوتا ہے وہ use گیا جاتا ہے dispatching mail کے لئے year saving mail کے لئے both a and b none of e and b 98 98 کھا جائے گا آپ پاس c یعنی کہ windows کرتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ correspondence register میں تو dispage register بھی کہتے ہیں اس کو اس میں کیا آتا ہے درج کی جاتی ہے ایک سب پاس سکول پاکستان ور nationalized ایک سب پیپر میں آجتا ہے کہ nationalized ہوئے تھے private schools کس سن میں یہ nationalized ہوئے تھے private schools تو 1962 میں 1982 میں 1972 میں 1992 میں ٹھیک ہے تو 99 کہ جائے گا c پیٹر میں nationalized ہوئے تھی private schools next time کس ہے 100 اس میں کہتا ہے in which register remarks are written when a student is commanded for a special merit or report of or punished for misbehavior یعنی جو students کے special marks ہوتے ہیں یا special کوئی بات ہوتی ہے یا misbehavior ہوتا ہے یعنی کہ students related کوئی بھی اچھے یا بوری جو بھی ہوتی ہے تو وہ کون سے register میں کہتا ہے written کے جاتے ہیں remarks تو accession register میں contact register میں examination register میں یہ log book میں 100 تو 100 کا آپ کے پاس اچھے گا بھی یہ contact register میں mention کیا جاتے ہیں next time 101 101 اس میں کہتا ہے determination of human and material resources for successful management is determination کہتا ہے کہ human insan کو یعنی human HRM آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور material resources کو بھی materials ہوتے ہیں resources for successful ایک اچھی management اور کمیاب management کے لیے is وہ planning ہوتی ہے organizing leading یا controlling تو 101 آجائے گا یہ definite بات ہے کہ وہ planning ہوتی ہے ٹھیک ہے next up کے پاس 102 اس میں کہتا ہے inspection officers of education department pen down the particulars merits demerits and views in کہتا ہے inspection officers جو ہوتے ہیں of education education department کے open down کرتے ہیں یعنی write کرتے ہیں the particulars merits demerits and views in views merits demerits جو بھی ہوتے ہیں ادارے کے متعلق یا کوئی بھی تو وہ accession register میں conduct register میں examination register میں یا log book میں تو 102 کہا جائے گا D log book ہوتی ہے ٹھیک next up 103 تو اس میں کیا اس کو ہم دیکھیں گے اس میں کہتا wastage of resources time and work is prevented in administration by the function of staffing directing coordinating coordination or budgeting 103 کھا جائے گا بس D budgeting میں آتا ہے 104 which register is used to convey the orders to head of institution and go with to employees chr یعنی کون se register use ہوتا ہے konv یعنی کوئی head ہے جب move کرتا ہے تو کون se register میں order mention کر move کرتا ہے log book میں order book میں correspondence register میں movement register میں 104 جو ہے اس میں order book میں mention کر جاتا ہے کوئی بات ہوتی ہے next up 105 تو 105 میں کہتا ہے how many for how many consecutive days absence without leave name of girls shall be struck off the roads انہیں گرنز کے لئے کہہ رہے کہ کتنے لگتا days وہ absent ہوتی ہے تو ان کو struck off کیا جاتا ہے تو 6 days 8 days 10 days or 12 days 10 or 5 کا جائے گا 10 days ٹھیک ہے next up how many consecutive days absence without leave name of the boys shall be struck off the roads ٹھیک ہے لگتا رہنز ری سے boys جوتے ہیں ان کو struck off کیا جاتا ہے سکول سے 6 8 10 یا 12 10 6 کا جائے گا آپ کے پاس 6 days ٹھیک پاس کوئس نمبر 7 ہے 107 یا 7 بھی آپ کے دیں تو اس میں کہتا ہے when is stock annually checked اور physically verified stock جو ہوتا ہے کسی بیتارے میں annually وہ check ہوتا ہے ٹھیک ہے verify ہوتا ہے physically کہ یہ ہے نہیں ہے ٹوٹا ہو ہے کس طرح ہے 1st janvary کو ٹھوٹا ہے 1st chapter 13 جو یا 1st دسمبر تو 107 کہ جائے گا C 18 جو ان کو کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عمالی سال start ہو جاتا ہے اس لئے یہ check ہوتا ہے next ہوتا ہے 108 اس میں کہتا how much concession in phase is admisable for brother sisters of a student in an institution under same management full of یا one third یا one fourth تو 108 کھا جائے گا B half جو ہوتی ہے اگر کسی کا buy ban ہے next step کے 109 ہے اس میں کہتا what is the minor penalty under E&D rules کوئی بھی employer ہے E&D rules کے مطابق سب سے چھوٹی penalty اس کے اوپر ہوتی ہے سب سے چھوٹی اس کو سزا دی جاتی ہے جو بھی penalty ہوتی ہے وہ کیا ہوتی تو 109 کا جائے گا ساری penalty جو ہوتی ہے یہ minor میں آتی ہے next step پاس 1110 اس میں کہتا what is the major penalty under E&D rules جو ہوتے ہیں E&D rules ہوتے ہیں کسی انتظار کوئی میں کہتا ہے major penalty کانتی ہے reduction to a lower grade and recovery of loss compulsory retirement یا removal and سارے جو ہیں یہ major penalties میں آتے ہیں اس لنکھ دیا جائے گا next آپ پاس 111 111 یعنی 111 اسی کے لئے یہ کہتا c leaves جس کو ہم کہتا casual leaves پر انم آر c leaves ہوتی ہے ایک سال میں وہ کہتا ہے کتنی ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے 25 ہوتی ہیں میکسیمم leaves sanction add time under ordinary circumstances are میکسیمم leaves جو دی ہے ایک ٹائم میں وہ کسی بھی آلات کو دیکھتے ہوئے دی جا سکتی ہیں ایک وقت میں 5 10 15 یا 20 تو 1 1 2 کا جائے بھی 10 میکسیمم leaves جو ہیں وہ ایک ٹائم میں دی جا سکتی ہیں میکسیمم casual leaves sanction at a time under special circumstances ہو special معاملہ ہو تو کتنی دی ordinary ہو تو 10 دی جاتی ہیں اگر special ہو تو کتنی دی جا سکتی ہیں 5 10 15 یا 20 تو 1 1 3 کا جائے گا c یہ 15 special circumstances ہوں تو 15 اور اگر ordinary ہو تو 10 دی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو next lecture میں ہمارے 114 سے آگے onward ہوں گے تو next lecture پہ ساتھ حضیر ہوں گا اللہ حافظ